اب ہم question پہ آتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں polynomial given تھی اب zero of polynomial find کرنے کا کیا method ہے کہ آپ لوگوں نے one سے start لینا ہے ٹھیک ہے پہلے one put کرنا ہے zero نہیں put کرنا کیونکہ دیکھیں جب zero put کریں گے تو جو constant ہوگا وہ تو لازمی آپ کا بات چاہے گا ٹھیک ہے تو zero put کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ نے one put کیا اس سے zero ہو گیا تو ٹھیک ہے minus one پہ چلے جائیں نہیں ہوتا two put کریں پھر minus two three minus three یعنی جب تک آپ کی polynomial کا answer zero نہیں آ جاتا تب تک ہم جو ہے وہ x کو change کر کے sequence سے put کرتے جائیں گے اب جیسے ہمارے پاس یہ تھا ٹھیک ہے polynomial ہے x پہلے میں نے one put کیا یعنی جان جان پہ x تھا وہاں وہاں پہ ہم نے one put کیا one کا cube one ہوتا ہے one کا square one two ones are two اور یہ minus five ones are five plus six one اور six positive تھے ٹھیک ہے arrange کر دیا minus two minus five negative تھے جن کے sine ایک جیسے ہیں plus کر دیں اور with respect to sine solve کر دیں تو یہ seven minus seven zero ہو گیا جیسے ہی یہ zero آیا تو اگر one put کیا ہے تو factor minus میں بنیں گا اگر minus والا نمبر ہے تو factor آپ کا plus میں بنیں گا دیکھیں جب ہم اس کو compare کرتے تھے یہ ابھی ہم لوگ جو ہے x minus r جب ہم کریں گے تو x minus one تو یہ cancel minus minus ہے تو r1 آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی positive number ہوگا تو factor آپ کا minus میں بنیں گا negative number ہوگا تو factor آپ کا plus میں بنیں گا اتنا یاد رکھے گا اب یہ factor آ گیا تھا ٹھیک ہے x minus one تو polynomial کو اندر رکھا simple اس کو divide کرنا ہے کہ multiply کریں تو x cube آ جائے x square سے multiply کریں گے یہ x cube آ جائے گا اور یہ minus x square سائن چینج کریں گے first term cancel opposite سائن تھے تو